اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھے اور آپ ٹھیک ہی ہوں تو جناب ہم جا رہے ہیں گجران والا میری نانی کی تک گجران والا جا رہے ہیں ہم گجران والا اشنالی ایلو اشنالی کہہ رہا میں دوسری بار جا رہا ہوں نجب کہہ رہا میں بھی دوسری بار جا رہا ہوں یہ جناب دیکھیں کتا ہے پیارا ویو ہے یہ ہے بادشاہی مسجد اور یہاں پہ اب یہاں آپ کو ہم انکل منعر پاکستان دکھائیں گے یہ کھڑے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ویسے ہی ہے نا جیسے پہلے تھے مجھے تو ویسے ہی لگ رہے ہیں تو جناب ہم بائک پہ نہیں جا رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں ایلو جی یہ آئی گاڑی کی ویڈیو ان کے بابا ہمیں یہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں میرے ساتھ بتیجہ ہے ہمیں لینے آیا تھا تو یہ حرین کو جگ کریں تو سرجی راستے میں یہ عاشقہ نے رسول نظر آئے مجھے تو میں نے ان کی ویڈیو کیپچر کر لی میں نے کہا آپ کو رستے میں دکھاتی جاؤں کہ کچھ راوالا میں ہم جاتے جاتے کیا کچھ دیکھتے رہے ہم نے کیا ویڈیو بنائے اس بار بارہ ربیل اول ہم نے اپنے شہر لاہور میں نہیں منایا اس زفعہ ہم اپنے مائے کے شہر میں جا رہے ہیں کیونکہ میری امی جان کا ہوا ہے اوپریٹ تو ان کی آیادت کے لیے جا رہے ہیں ہم تو اس لیے اس زفعہ ہم لاہور میں نہیں ہے ہرین نے پورے رستے میں مجھے تنگ کیا یہ دونوں بھائیوں کو گسیر کے ہمیں گود میں لٹا رہی تھی کہ میری گود میں سو جاؤ آ کے لیے جو عشر کو زبردستی اس نے کہا سو جاؤ ایلو پائی جی آگئی گجرانوالے دی خوشبو پہنچ گے اسی گجرانوالا چندہ کی گا یہ ہے میرے مائے کے کی رونکے آپ کو بھی دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ آیا گجرانوالا کا درہائے رابی یہ ہے نہر ہے یہ رکڑی سائٹ پہ بھی جاتی ہے گجرانوالا کے اندر تو یہ آگیا بریج آف گجرانوالا کیونکہ ابھی اس کے اوپر سے نہیں آیا ہم ورنہ میں آپ کو دکھاتی بہت خوبصورت بنایا انہوں نے ابھی ہم اس کے نیچے سے آئے ہیں تو پھر بھی چی طرح ہو سکا میں نے آپ کو دکھایا ہاں یہ آ رہے ہیں فونوں پہ فون پوپو کہاں پہ رہ گئی آپ باتیجہ فون کر رہے ہیں باتیجی فون کر رہی ہے ایلو جی یہ ریکھیں اس کو چیک کرنے درہا ہے گسیٹ رہی ہے ان کو پورے رستسطہ اس نے تنگ کیا کہ میری گود میں سو جاؤں بس اور کچھ نہ کرو یہ آیا یہاں پہ ہماری ہانہ آبادی ہوئی تھی یہاں پہ ریدا میری چھول میں ہماری شادی ہی تھی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں میں یہ میری چھول ہے چلو سر جی گکھر آ گیا ہے میرا باتیجہ ویٹ کر رہا ہے سرگ پہ کھڑا رہا ہے یہ لو جی بھاگا آئیے ہمیں دیکھ کے تو چلیں گھر جا کے ملتے ہیں گھر میں شاید محفل ہو رہی ہے ایلے جی کھڑی ہیں یہاں پہ سب انگونی بتا میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو پاجی میری ویڈیو پہ کمنٹ کرنا نام بھلا کریں آپ کی میرے بانی کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرا بھی لوگ کیسا لگا تو بری مشکل سے میں آپ لوگ کے لیے ویڈیوز اکٹھی کرتی ہوں تو تیس بتایا کریں ابھی دو رات کو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا بائی سجایا ہوگا سب لوگوں نے یہ آئیے میرے بڑے پائن اور یہاں پہ بیٹھی ہے چھوٹے پائن یہ شوپر بنا رہے ہیں میں فیلمیں بانٹھنے کیلئے امی جان یہاں بیٹھی تھی کیونکہ عورتوں میں ان سے بیٹھا نہیں گیا تو وہ ایک سائیٹ پہ یہاں بے بھائی کے پاس بیٹھو ہی تھی کیونکہ ان کو سٹیٹیز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ میری امی کو اللہ تعالیٰ سے احتیاب کریں جلدی جلدی سے ان کے زخم کو ٹھیک کر دیں بس آمین شاہ جان میں نے بڑی ٹانگ پہ ٹانگ رکھی گیا یہ دیکھ میں سے شوپر بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ میری امی ہر سال باہر بیرول میں محفل کرواتی تھی ابھی کچھ سال ہوئے ہیں ایسے کہ تھوڑا سا کم کر دیا تھا انہوں نے دوبارہ سے پھر سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آج اس دفعہ تو تھوڑی چھوٹی محفل تھی کیونکہ میری امی کا اپریٹ ہوا تھا اس لئے یاسین وغیرہ پڑھائی انہوں نے درود پاک پڑھایا اور ختم دلوار دیا تو آپ دعا کریں میری امی ٹھیک ہو جائیں پھر بڑی سی محفل کروائیں گے ابھی کے لئے جاتے چاہتے ہیں حافظ